چاند جس کی کہانے ہم بچپن میں سنتے آ رہے ہیں جو نام سے ہی خوبصورت اور دکھنے میں آخر شک لگتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ایک سمیں ایسا بھی تھا جب پرتیوی کا افگرہ چاند نہیں تھا پرتیوی اکیلی سورج کا چکل لگاتی تھی تب سائدھتی پر جیون نہیں تھا پھر ایک ایسی انوکی گھٹنا گھٹی جس نے چاند کو جنم دیا کہا جاتا ہماری پرتیوی پر جیون کی افتتی چاند کے آنے کے بعد ہی ہوئی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اچانک سے چاند گائب ہو جائے یا بلاش ہو جائے تب ہمارا جیون ایسے ہی چلتا رہے گا یا ہمارا جیون بدل جائے گا دھرتی پر موجو سمدر کو چاند ہی نیانترن کرتا ہے چاند پرتیوی کی پرکرما کرتے ہوئے دھرتی کے سمدر کو اپنی طرف کھیجتا ہے اور اسی کھچاو کے چلتے سمدر میں لہروں کا نیرمان ہوتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سمدر میں لہرے ہوا کے کارن اٹھتی ہے لیکن آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ لہرے ہوا کی وجہ سے نہیں کہ ہماری پرتیوی سے 384,400 کلومیٹر دور موجود چاند کے کارن اٹھتی ہے چاند جو سمدر کے پانی کو گریویٹی کی مدد سے اپنی اور کھیجتا ہے چاند کے گائب ہو جانے کے بعد سمدر کا سارا کنڈرو سورج کے پاس پہنچ گیا ہے اور سورج نے اپنی گریویٹی کی مدد سے سمدر کے پانی کو اپنی اور کھیجنا شروع کر دیا ہے پرتیوی اور سورج کے بھی چاند ہونے کے کارن سورج کا گرتوکرشن بل سمدر کے پانی کو زیادہ افیکٹ نہیں کر پاتا تھا لیکن اب کوئی چاند نہیں ہے تو سورج کے گرتوکرشن کی وجہ سے دھتی پر اونچی اونچی مطلب بہت ہی اونچے لہرے اٹھنا شروع ہو گئی ہے اور چاند کے گائب ہونے کے ایک منٹ بعد انب جیسے لہرے سنامی پوری دنیا میں آنے شروع ہو چکی ہے لوگ دہست میں آ چکے ہیں چاند گائب ہو جانے کے چھے منٹ بعد دھرتی کے سمی سمدر تٹ اور آئیلینڈ پانی میں پوری طرح سے ڈوب چکے ہیں اور سمدر تٹ یہ ایریا میں رہنے والے لوگوں میں ہاکار مچ گیا ہے سمدر کے کنارے بسے لوگ اپنے گھروں اور اپنے سہروں کے ویناس کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں چاند گائب ہونے کے ایک گھنٹے بعد سمدر کے آسواس والی جگہ اور سمدر کے سامنے بنی سہرے سمدر کے نیچے آ گئی ہے لیکن تب ہی اچانک سیاہ سنامی اور ویناس تھم جاتا ہے مطلب ساند ہو چاہتا ہے سمدر نے اپنی پانی کے لیبل کو نیانترن کر لیا ہے اس کا مطلب یا ہوا آکی لہرے سنامی دوار ویناس صرف کچھ دیر کا ہی ہوگا لیکن اس ایک گھنٹے کے ویناس میں دھرتی اب پہلے جیسی نہیں رہی اب بہت کچھ بدل چکا ہے پہلے جب آکاس میں چاند دکھتا تھا تب لوگ اس پر دھیان بھی نہیں دیتے تھے پر اب جب چاند جا چکا ہے اور جب چاند ہی آکاس میں نہیں ہے تو لوگ اسے کھوج رہے ہیں چاند کے گائب ہو جانے کے 24 گھنٹے بعد ایک اور بھیانہ گھٹنا گھٹی جیسے کی ہم کو پتا ہے جب چاند تھا تب دھرتی اپنی دوری 23-23 ڈگری پر گھومتی تھی اور چاند اس کو اس ڈگری پر بنائے رکھتا تھا پر اب جب چاند نہیں ہے تو پرتیوی اپنا سویم پر ہی نیانترن ہو چکی ہے اور دھرتی اب بہت جور سے ہیل رہی ہے پرتیوی کے اس طرح ہیلنے کے کارن دھرتی پر ہر گھنٹے موسم بدلنے والا ہے جہاں دھرتی پر لوگ گرمی سے بیونس ہو رہے ہیں وہی اچانک سے برب پڑھنے لگی ہے اور برب گر رہی تھی وہاں تپ تپ ہی دھوپ آ گئی ہے دھرتی کے ورفیلے پردیسوں میں تپا دینے والے دھوپ نکل چکے ہیں کسمر میں جہاں سردی پڑھتی تھی اب وہاں تاپماں دلی کی گرمی سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور دلی اور باقی کے گرم علاقوں میں برخ پڑھنے لگی ہے بینا چاند کے سور منڈل اور باقی کے گراؤں پر تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور پرتیوی کی سوریہ کا چکر لگ رہی ہے پرندھو چاندنا ہونے سے پرتیوی اپنے ایکیوز میں ڈگمگا رہی ہے اسی لئے ہرے گھنٹے موسم بدل رہا ہے دھتی کے اسی سیکھے چلتے دھتی پر بھوکم آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور دھتی کے سبھی جوالاں موکھی سکریہ ہونے لگے ہیں